بھائیو یہ جو حجاب کا فتنہ ابھی اٹھا ہے اس معاملے میں ایک پیغام میں آپ سبھی حضرات اور خواتین کے سامنے اور تمام مسلمانوں تک جہاں تک آواز پہنچیے دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر صحیح سے جیسے شروع میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی سنبھالا گیا ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ وہ کبھی نہیں بنتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسے سیاسی رنگ دینے میں اتنا بڑا مسئلہ بنانے میں غیروں کا تو ہاتھ ہی ہی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ گھٹا نہیں رہے وہ تو ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لئے وہ ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے چند چھر پسند لوگ وہ ہیں لیکن سوال یہ ہے ہمارے اپنے لوگوں نے اسے سیاسی مسئلہ بنانے میں کتنا کردار ادا کیا اس مسئلے کو ہمیں سوچنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں تاتریوں کا فتنہ جو آیا وہ پتا ہے کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترک کے لوگوں کو تم چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے یعنی ان پہ حملہ کرنے میں پہل نہ کرو یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تاتری اسی ترکیوں نسل سے لوگ تھے خوارزم کے علاقے کے کچھ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ان پر حملہ کیا رد عمل میں تاتریوں نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا وہ حملہ رکا نہیں صرف اہل خوارزم پہ نہیں بغداد کے پائے تخت میں آ کر ان کے اینڈ سے اینڈ بجا دی سبب کون بنے مسلمان سبب بنے تھے تاریخی ہے سچا ہی آپ جا کے پڑھ کے دیکھو میں آپ کو بتاؤں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کوئی منکر ہے کوئی ناپسندیدہ کام ہے اسے بدلنا ہے اس کو روکنا ہے برائی کو روکنا ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی برائی سے روکنے کی وجہ سے اور بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو یہاں برائی کو روکنے کے سلسلے میں آپ کو شریعت کے تعلیم کا پابند رہنا پڑے گا اس چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑے گا اگر یہ یقین ہو کہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہے پردے کے مسئلے میں کیا ہوا یہ مسئلہ جب اٹھا تھا تو چھوٹا سا تھا اسکول کے منیجمنٹ کا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو وہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں یقیناً کچھ باتوں میں سمجھوتا کرنے کی بات آئی مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا کر بگاننے والے کون تھے کچھ تنظیمیں تھیں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر لایا ہفتہ دس دن تک بتایا ان بچیوں کی مظلومیت کا سیاسی کنداز میں چرچہ کیا نتیجہ کیا ہوا آج یہ صورتحال ہے کہ پورے ملک کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور اگر پابندی لگی پانچ سے چھے لڑکیوں تک جو شرط ہم خیر نہیں کہنے ہیں یہ نہیں کہنے ہیں کہ جو بہت اچھا تھا وہ شرط تھا اسے روکنے کے لئے دس تدبیریں آپ کر سکتے تھے لیکن پانچ سے چھے لڑکیوں کے مسئلے کو جب ہمارے لوگوں نے سیاسی رنگ دیا تو آج یہ صورتحال ہے ہو سکتا ہے پورے ملک کے کالجوں کے اندر پردے پر پابندی لگ جائے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف قانونی کارہ چارو جوئی کرو حکومت کے ذمہ داروں سے بات کرو ہم بات کریں گے یہ ہمارا حق بھی ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ بھی ہے یہ ہمارا حق ہے ہم چاہیں جو پہنے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرو کہ یہ مسئلہ یہاں تک لایا کس نے اور کیوں لائے بھائیو دیکھو ہمارے اپنے لوگوں کے اندر یہ جو مزاج ہے ہر مسئلے کو سیاسی بنانا ہر مسئلے پہ پروٹسٹ پہ آنا ہر مسئلے پہ سڑکوں پہ نکلنا یاد رکھو بھائیو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پروٹسٹ سے اکثر نقصان زیادہ ہوا ہے فائدہ یہ نہیں ہوا ہے یہ اگر کہیں ہوا ہے تو برائے نام ہوا جو مسئلہ کوٹ میں ہو سڑکوں پہ اتر کے پروٹسٹ کریں گے تو حل ہو جائے گا پنانے زمانے میں لوگ پروٹسٹ کرتے تھے جب حکومتوں پہ دباؤ بنتا تھا اب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا پروٹسٹ ان کی سیاسی غزہ ہے وہ اپنی ریٹ اوروٹیاں سیک رہے اس پر ایسے حالات میں سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ معاملات کو قانون کے دائرے میں قوم کے سمجھدار لوگوں میں حل کرے لیکن کیا معلوم ہے آپ کو یہ بات اگر کی جاتی ہے تو لوگ کہیں دے ڈرپو کے حکومتوں سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ بس دل ہیں ان کے اندر ہمت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اب اگر یہ پابندی لگ گئی تو سمجھدار کون ہوگا اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ نہیں لگے گی اللہ سے دعا کرے انشاءاللہ اس لیے کہ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کمیشن کے جو دستور ہے ان کے خلاف بھی ہے اور اس ملک کے اپنے اصول اور ضابطے ہی نہیں یہاں کے قانون کے بھی خلاف ہے لیکن مان لے اگر پابندی نہیں لگ کر چھوڑ بھی مل گئی لوگ خوشی منائیں گے ہم جیت گئے لیکن آپ یاد رکھیں آپ پوری طرح جیتے نہیں اس ایک مسئلے نے یو پی کے پورے الیکشن کے اندر ان کو اتنی غزہ فراہم کر دی کہ آپ اس مسئلے میں جیت کر بھی بہت بڑا نقصان آپ اٹھا چکے ہیں ان معاملات کو سمجھیں جو علماء جو ذمہ دے اس پر کیا ہے علماء بیان کیوں نہیں دیتے آپ کے بیان سے کچھ بدلنے والا ہے بولو وہاں جہاں ضرورت ہے بولو اتنا جتنی ضرورت ہے آپ یہاں بیٹھ کر بیان دیں دے کہ دنیا بدل جائے گی اور کوئی سمجھدار آدمی سمجھداری کا تقاضہ ذمہ داروں سے بات کر رہا ہے کوٹ کچھری کے مسئلوں میں کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو لوگ کیا کہ یہ علماء کچھ نہیں کرتے امت کے لیے یعنی یہ ہے کہ یہ تائے کریں گے امت اس آگ میں کود جائے اگر کود گئے تو سب بہادر اور اگر نہ کودیں سب قوم کے برے برا چانے والے قوم کے خدمہ خیر خواہ نہیں رہے قوم کے حق میں جو ہے یہ لوگ بزدل ہو گئے ڈر گئے مر گئے فنہ ہو گئے میرے بھائیو کیا چل رہا ہے سب کچھ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھائیو اس قسم کا جب کبھی مسئلہ اٹھے نہ جذباتیت سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرو آپ یقین کرو اس ملک کی سیاست بات سیاست کی طرف جاری میں زیادہ نہیں جانا چاہتا اس ملک کی سیاست کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلے پانچ سال مرکزی سطح پر علاقائی سطح پر ہو حکومتیں اپنی کار کردگی کی بنیاد پر تولی جاتی ہیں اس صورتحال میں ان کی ناکامی ہو رہی ہے یہ کمنلائز کر کے مدہ پیدا کر کے وہ اس الیکشن کو آئندہ کے جیتنا چاہتے ہیں آپ میں اور مجھ میں اتنی تو سمجھداری ہونی چاہیے کہ سال بھر کی ان کی ناکامی کو ہمارے اقدامات سے ہم کامیابی میں بدلنے دیں گے یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا اس لسلے میں بھائیو یاد رکھو وہ لوگ وہ تنظیمیں وہ افراد وہ ذمہ دار جو جذباتیت کی بات کرتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ امت کے سارے لوگ امت کے خیرقہ ہیں اکہ دکہ لوگوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی خیرقہ ہیں باقی سب ڈر پوک ہیں باقی سب جو اللہ پروا امت کی فکر نہیں ہے ان کو ان معاملات کو سمجھ کر سمحالنے کی کوشش کریں اور ایک بات کہہ کر آخری میں میں ذکر کر دوں کہ ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آ رہی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لئے الگ سے ہمارے کالجز ہونے چاہیے فلا ہونے چاہیے یقیناً اگر ہو سکے خاص لڑکیوں کے لئے الگ آپ کالج بنا سکیں بنائیے جہاں میاری تعلیم ہو لیکن یہ مسئلہ بھی کہ کن خطوط پر یہ ساری چیزیں تیہ ہونی چاہیے اس پر بھی امت کے سنجیدہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کیوں میرے بھائیوں اس وقت جس ملک کے اندر حکومت چل رہی ہے اس کے پیچھے برہمن ذہنیت ہے اور برہمن ذہنیت پرانے زمانے میں شودروں کو دبا کر شودروں کو اپنا مقالب بنا کر جس طرح حکومت کرتی تھی آج مسلمانوں کو چارہ بنا کر حکومت کرنا چاہتی اور دشمنی کے نام پہ مسلمانوں کو جو مین سٹریم ہے اصل جو قومی دھارہ ہے اس سے الگ کر دینا چاہتی ہے اور آپ اور میں ان کے ہر اقدام پہ کہیں ہم اسکول الگ کر لیں گے اور ایک مسئلہ ہوا ہم اپنی کمپنیاں الگ کر لیں گے ہم مثال کے طور پر غیر مسلموں کے پاس کام نہیں کریں گے ہمارے پاس صرف مسلمان کاریگر رکھیں گے اگر اس رخ پر آپ گئے نا تو جتنی تیزی سے وہ آپ کو اس معاشرے میں الگ تلق کرنا چاہیں اس سے زیادہ تیزی سے آپ الگ ہو جائیں گے سوچ سمجھ کر امت کے ذمہ داروں کو کرنے دیں ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج فیس بوک واتس اپ اور یوٹیوب مل گیا ہے کیا ہے کچھ نہیں لکھنے کے لیے دو منٹ چاہیے فیس بوک پہ بیٹھ کے کمنٹ کر دیا امت کا درسارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اور باقی سب نہ امت کے خیر قاہیں نہ کچھ بھائیوں میری باتوں سے آپ کو برا لگا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی لیکن ان باتوں کا مقصد آپ میں سے کسی پر بھی تنز نہیں کرنا آخر کب تک ایسی جو ہے بے ترتیبی سے ہم جییں گے یہ پردے کا مسئلہ قانون کے ہاتھ میں چلا گیا اب کوشش قانون کے زور پہ ہو سکتی ہے یا پھر ہم اور آپ اپنے حقوق کے لئے آئندہ بھی جو اسلامی شریعت کے دائرے میں گنجائش نکلتی ہے قانون کے دائرے میں کوشش کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیہ بھی ملے گی لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئندہ بھی ایسے مدعے کھڑے کیے جائیں گے آئندہ بھی یہ ہوگا اگلے سال آپ کے صوبے کے اندر بھی ہونے والا اس سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے ذرا سمجھدار بننے کی کوشش کرو آپ نے دیکھا ڈی جے ہڑی کا مسئلہ ہوا آج تک نوجوان اندر ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤں اس میں کمال کی بات کیا ہے کیا کس نے تنظیموں سے جڑے افراد نے جذباتی نوجوان نے کچھ مولویوں میں سے کچھ لوگوں نے جا کے کیا اب ذمہ دار بھی وہی نہ ہوں گے لیکن نہیں اب ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے علماء کو پوچھ رہے علماء کیا کر رہے ہمارے نوجوان جیلوں میں جانے سے پہلے علماء سے پوچھے تھے کیا علماء نے نصیت کی تھی اس وقت قبول کیا تھا کیا اس سے نہیں چلے گا ہو کیا رہا ہے تم مجھے برا کہلو میں تمہیں برا کہلہ رہا ہوں اور دشمن اپنا علو سیدھا کر رہا ہے وہ مخالفین اپنا معاملہ سمار رہے ہیں اس لیے میرے بھائیو اس معاملے میں آپس میں سمجھداری کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل بیٹھ کر چلنے کی کوشش کرو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پہلے مرحلے میں یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی شریعت کی تعلیمات بالخصوص پردے کے سلسلے میں دونوں طرف کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے